بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین آج میں لے گئی ہوں سینڈویچ آئس کریم بہتی مزددار یا اسکریم بنتی ہے بنانا بھی بہتی آسان ہے اور بہت مزدگی یہ ویڈیو ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور یہ بہت مزدگی ریسپی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکم میں پرس کر دیں آل نوٹفکیشنز پہ تاکہ میرے تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک ایزلی پہنچ سکیں آئس کریم رانے کے لئے ایک کپ لی ہے ہم نے ویپنگ کریم اس کو ہم ہلکا سا بیٹ کریں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ون فورت کپ کنڈینس میلک کنڈینس میلک کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے ہومیٹ کنڈینس میلک کے نام پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے ونیلا ایسنز بیٹ کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے ہم اس کو بیٹ کریں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف کپ دودھ کا اچھے سے اب اس کو بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کر لیں گے کہ اس کے سافٹ پیکس بننے لگ جائیں تو کریم ہماری بیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے ایک مولٹ لیا ہے آپ ٹری بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی ڈش پہن لے سکتے ہیں اس میں بٹر پیپر ہم نے لگا دیا ہے اور کیوں لگایا ہے بٹر پیپر یہ آپ کو آگے چل کے ویڈیو پر پتا چل جائے گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اب یہ تمام جو آئس کریم ہم نے ریڈی کی ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو سیٹ کر دیں گے یہ دھیان رہے کہ ہم نے لیئر اس کی بہت زیادہ موٹی نہیں کرنی ایک سے ڈیر انچ تک موٹی ہماری لیئر ہونی چاہیے اس کو ہم نے ٹیپ کر کے سیٹ کر لیا ہے اب اس پہ ہم پلاسٹک شیٹ جو ہے اس سے اس کو کور کریں گے اور پلاسٹک شیٹ جو ہے وہ آئس کریم کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے ان کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو اس میں آئس بن جائے گی پھر اس کے اوپر ہم ایک دوہ پھر شیٹ لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کور ہو جائے اچھے سے اس کو کور کرنے کے بعد اس کو اوور نائٹ کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے آئس کریم جو ہے وہ سیٹ ہو جائے فریز ہو جائے چلیں تو اس کو ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں سینویچ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ون فورت کپ بٹر اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف کپ شوگر پیسی بھی شوگر ہے یہ اور اس میں ون فورت کپ ہم نے ڈال دی ہے براؤن شوگر اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو چلیں تو بٹر اور شوگر ہماری مکس ہو گئی اب اس میں ہم ڈالیں گے میدہ ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میں ون ٹیبر سپون ہم ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈر آپ بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ون فورت ٹیبر سپون ہم ڈال دیں گے نمک اور اگر آپ بٹر جو ہے وہ سالٹی جوز کر رہے ہیں تو اس میں نمک نہیں ڈالنا اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ایک اڈا بھی ہم ڈال دیں گے ون ٹیبر سپون اس میں ہم ونیلا ایسنس ڈال دیں گے دو یا تین ڈرپس ہم اس کے ریڈ کلر کے بھی ڈال دیں گے کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑا پینک رکھنا ہے بہت مزے کا یہ کلر بنے گا اس کو مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ٹو ٹیبر سپون دودھ کے بھی ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ ہو ہم نے یہ ڈو سوفٹ نہیں بنانی اور ہارڈ بھی نہیں بنانی نورمل ہونی چاہیے دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو دس منٹ کے لیے ہم نے فریچ میں رکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں سے تھوڑی کونٹیٹی میں لے لیا ہے اور اس کو بٹر پیپر کے اندر ہم نے رکھا ہے اور اس کے اوپر دبا کے ہم اس کو سیٹ کریں گے اور اب ہم اس کو تھوڑا بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے بہت زیادہ ہم نے اس کو پریس نہیں کرنا ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ اس کو ہم نے موٹا بھی نہیں بہت زیادہ ہم نے اس کو پتلا بھی نہیں کرنا اور بٹر پیپر ہم جو ہے وہ اتار لیتے ہیں الیدہ کر لیتے ہیں دونوں سائیڈوں سے تو اب ہم نے یہ کٹر لیا ہے راؤنڈ شیف میں اس سے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں آپ کے پاس اگر کٹر نہیں ہے تو کوئی بھی گلاس کپ یا کٹوری کچھ بھی لے سکتے ہیں راؤنڈ شیف میں تو جو ایکسٹر رو ہے وہ ہم الیدہ کر لیتے ہیں اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی مزے کا کلر اس کا بنا ہے سیدے تو اس کو ہم اب بیک کر لیتے ہیں اور بیک ہم کس طریقے سے کریں گے ہم نے لیا ہے ایک توا اس کو فل فلیم پہ ہم نے گرم کیا ہے اس کے اوپر ہم نے فرائی پین رکھ لیا ہے جو نان سٹک ہے براش یا ٹیشو سے ہم ہلکا سا آئل لگا لیں گے بہت زیادہ آئل نہیں لگانا تو اب اس میں ہم اپنے جو سینویچ ہم نے راؤنڈ شیف میں ریڈی کی ہیں وہ سینویچ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اب یہ ہماری کوکیز یہ سینویچ بہت مزے کے ریڈی ہوں گے اب ہم فوق سے تھوڑے سا اس کو نشان اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ پھولے نہیں کیونکہ ہم اس لیے میں سمارٹ کوکیز چاہیئے کبر کر دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے اور اگر آپ فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھیں گے تو اس کو کم ٹائم میں بھی یہ کو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری یہ کوکیز ہماری یہ سینویچ ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے بیک ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی لپ دیکھیں یہ بیک سائٹ سے دیکھیں ان کو ماشاءاللہ سے بہت اچھے یہ بیک ہو گئے ہیں تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور ان کو ٹھنڈا کریں گے روم ٹیمپریچر پہ تو ایسکریم بھی ہماری بہت اچھے سے فریز ہو چکی ہے تو اس کو ہم اس کا کبر اتارتے ہیں یہ ساری شیٹ ہم اتار دیں گے پلاسٹک شیر تو یہ دیکھیں کہ بٹر پیپر ہم نے کیوں لگایا تھا وہ اس لیے لگایا تھا کہ ہماری ایسکریم بہت آسانی سے مال میں سے نکل جائے یہ دیکھیں بہت آرام سے ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے اب اس کو ہم اس بٹر پیپر سے علیدہ کرنے کے لیے ایک اور بٹر پیپر لیتے ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں اور یہ والا بٹر پیپر ہم آرام سے اتار دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اس کے ہماری ریڈی ہوئی ہے اب ہم نے ایک گلاس لیا ہے اور اس کو ہم نے گرم پانی میں ڈپ کیا ہے ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈرائی کر لیا ہے ٹیشو سے اور اس کو ہم آئسکریم کے اوپر رکھیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں راؤنڈ چیپ میں ہماری آئسکریم جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی پھر ہم نے گلاس کو گرم پانی میں ڈپ کیا ہے اور ٹیشو سے ہم اس کو خوشک کریں گے اور یہ آئسکریم کے اوپر رکھیں گے تو آرام سے یہ سینویچ ہے والی آئسکریم جو ہے وہ لیدہ ہو جائے گی اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں جو ایکسرا آئسکریم ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ بہت جلدی پگل رہی ہے اس لیے ہم اس کو جلدی جلدی کریں گے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ راؤنڈ شیپ میں بہت اچھی ونیلہ آئسکریم جو ہے وہ بن گئی ہے اس کو ہم فریزہ میں رکھتے ہیں اور اپنے سینویچ ریڈی کر لیتے ہیں تو سینویچ ہم نے جو بنائے ہیں وہ تھنڈے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ سے لک ان کی دیکھیں کتنے اچھی ہے یہ تو اس کی ہم بیک سائٹ کریں گے اور ان کے اوپر ہم آئسکریم رکھ دیں گے جو ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چلیں تو ان کے اوپر اب ہم دوسرے جو سینویچ ہیں وہ رکھ دیتے ہیں اب کچھ ملٹی کلرز کے سپرنگلز ہیں ہمارے پاس تو ان سے دیکوریٹ کر لیں گے یا اپنے سینویچ کو ڈیکولیٹ کرنے کے بعد اس کو فریزر میں رکھیں آدھا گھنٹہ کے لیے اور پھر دیکھیں یہ کتنے مزے کہ یہ آئسکریم سینویچ ریڈی ہو گئے ہیں آپ ان کو ضرور پنائیں ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کی ریسپی ہے اور میری ویڈیو کیسی لگی پلیس فیڈ پہ رکھتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی ایک مزے دار ویڈیو بہت مزے کی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ